سلام علیکم ناظرین ابھی آپ نے میرے کیمری کے آنگ نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ جو نجائے سفرش لوگ ہیں ان کا ایک گروپ آیا جس نے ابھی پھر دعویٰ کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ معاملہ رک گیا یہی پہ لیکن رات کے وقوے میں جس بچے کو فائر لگا ہے پپور شاہد کو اس کے بڑے بھائی میرے ساتھ ہیں ان سے اس وقوے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو رات کا وقوہ ہے جس پہ فائر لگا اس بچے کو اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتایا جیسے انہوں نے بھائی صاحب نہیں کہ ان کا چھوٹا بھائی مل نہیں رہا جو گینگ جو مافیا نجائے سفرش ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو فائر کیا فائر کرنے کے بعد اسے ساتھ ہی اٹھا کے لے گئے لیکن پولیس کیا کر رہی ہے یہاں پہ پھر بات یہی آ جاتی کہ قانون سے زیادہ بالہ تر ہو گئے ہیں یہ نجائے سفرش یا ایسے لوگ جن کے عرصر سوخ عالی کام تک ہیں ان کا کہنا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم یہاں پہ منتلیاں دیتے ہیں لاکھوں کے حساب سے اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر پولیس خموش کیوں ایک تماشے کیوں ایسا اس بچے کے ساتھ آج ایسا ہوا کہ وہ نجائے سفرشی کو روکنے کے لیے اس نے قدم آگے بڑھایا اور فائر کھا کے ان کے ساتھ یہ اغوا کر کے وہ اس بچے کو ساتھ ہی لے گئے لیکن پولیس کو سب کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی پولیس نقام کیوں نظر آ رہی ہے کیا اسی طرح عوام ان نجائے سفرشوں کے خلاف ساتھ دیتی رہی پولیس اور پولیس کی عالی حکام اسی طرح خموش تماشایوں کی طرح کلائپنگ کر کے تماشا دے کے ختم کرنے کے بعد چلے جائیں گے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے